بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان ٹریفک سگنل ایپ استعمال کرنے کا طریقہ آپ نے ٹریفک سگنل ایپ پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کو اپن کرنا ہے تو اس کا انٹرفیس اس طرح کا آئے گا سب سے پہلے ہے جی ٹریفک کے قائد زوابط ڈریونگ سگنے اور لسنس بنوانے کی مکمل گائیڈ لسنس کی تصدیق کریں تعرف ضروری ہدایات احتیاطی اشارے لازمی اشارے معلوماتی اشارے سڑک پر نشانات ہاتھوں کے اشارے اشارے ڈریونگ ٹیسٹ گائیڈ لسنسنگ سنٹرز کال ہلپ لائن اقتدائی طبیعی امداد ڈریونگ سے توجہ اٹھانے والے عوامل تو سب سے پہلے جی تعرف یہ اپلیکیشن اردو پڑھنے بولنے اور جاننے والوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو اردو کے علاوہ کسی زبان کو نہیں جانتے ضروری ہدایات اخلاق کے لیے کوئی قیمت ادا نہیں کرنی پڑتی اور تحمل مزاجی اور دوسرے ڈریونگوں کا خیار رکھتے ہوئے گاڑی چلائیں یہ نہ سوچیں کہ صرف آپ کی غلطی آدھسات کا سبب بن سکتی ہے دوسروں کی غلطیوں کے لیے بھی تیار ہیں اور ان کی حرکت کو پیش کی سمجھنے کی کوشش کیجئے عامد و رفت کے تمام نشانات اور اشاروں سے اچھی طرح وقفیت حاصل کیجئے اور ان پر عمل کیجئے اپنے بچوں کو سڑک عبور کرنے کا صحیح طریقہ سکھائیں انہیں سڑک پر یا اس کے نزدیک کھیلنے نہ دیجئے احتیاطی اشارے کون کے اندر بنائے گئے اشارے احتیاطی اشارے کلاتے ہیں یہ سڑک پر آگے آنے والی متوقع صورتحال کی نشاندہ ہی کرتے ہیں تاکہ ڈرائیور محتاط ہو جائے ان اشاروں کے اوپر میں نے ایک علیدہ سی ویڈیو بنا رکھی ہے وہ میرے چینل پر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان سے آپ سیکھ سکتے ہیں کہ یہ اشارے کس طرح کے ہوتے ہیں اس کے بعد لازمی اشارے یہ گول دائرے کے اندر بنائے جاتے ہیں یہ ٹریفک کے درپیش صورتحال کے پیش نظر کوئی نہ کوئی حکم دیتے ہیں ان کی خلاف ورزی جرم اور قابل گریفت ہے ان اشاروں کے اوپر بھی ایک علیدہ سی ویڈیو بنی ہوئی ہے وہ بھی آپ میرے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو بہ آسانی آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ میرے چینل پر جائیں گے تو یہ آپ کو ویڈیو بھی مل جائے گی اس کے بعد اے جی معلوماتی اشارے ٹریفک کے اشاروں میں نیلے سبز یا سیاہ رنگ میں جترے بھی اشارے ہیں معلوماتی اشارے کہلاتے ہیں یہ مختلف قسم کی معلومات فرہم کرتے ہیں سڑک پر نشانات یہ لکیرے سڑک کے تمام استعمال کندگان کی رہنمائی کرتی ہے ہاتھوں کے اشارے سامنے سے آنے والی گاڑیاں رکھیں پیچھے سے آنے والی گاڑیاں رکھیں آگے اور پیچھے سے آنے والی گاڑیاں رکھیں سامنے سے آنے والی گاڑیاں چلیں بائیں اور دائیں سے آنے والی گاڑیاں دونوں آگے چلیں بائیں اور دائیں سے آنے والی گاڑیاں رکھیں دائیں مرنے یا دائیں لین میں آنے کا اشارہ بائیں مرنے یا بائیں لین میں آنے کا اشارہ آشتہ ہونے کا اشارہ اس کے بعد ہے جی اشارے جسے عام عام زمان میں بتی والے اشارے بھی کہتے ہیں لال رنگ کا اشارہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ رک جائیں لال اور پیلے رنگ کے اشارے کا مطلب ہے کہ سبز روشنی کے آنے کا انتظار کیجئے سبز روشنی کا مطلب ہے کہ چلیں اور اسی طرح پیلی روشنی اگر جال رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ رکھنے کے لیے آستہ ہو جائیں ڈرائیوینگ ٹیسٹ گائیڈ اس طرح نشان لگا ہوتا ہے اور آپ کو اس کے اندر گاڑی پہلے آخر تک لے جانی ہوتی ہے اور پھر واپس لانی ہوتی ہے چھوٹی گاڑیاں آسانی سے چلی جاتی ہیں اور واپس بھی آ جاتی ہیں لیکن بڑی گاڑی والوں کو تھوڑی عمارت کی ضرورت ہوتی ہے بڑی گاڑی کے شیشے ایسے ایڈجیسٹ کریں کہ آپ کو قریب اور نیچے بھی نظر آئے اور واپس مڑتے وقت گاڑی کو شروع سے ہی موڑیں اور شیشے کی مدد سے احتیاط کریں کہ کہیں ٹکرار نہ جائے اور پچھلا ٹائر نمبر ایک کے بالکل ساتھ سے گزاریں اور جب ٹائر ایک نمبر کے پاس ہو تو گاڑی فل کٹ لیں آپ آسانی سے ٹیسٹ پاس کر لیں گے ابتدائی طبیع امداد ٹریفک کو اس طرح کنٹرول کریں کہ مزید حادثہ ہونے کا احتمال نہ ہو سکے اس کے لیے پاس کھڑے لوگوں اور ڈریوروں سے مدد حاصل کریں زخمی کو صرف اس وقت حادثے کی جگہ سے دور کریں جب آگ لگنے یا پاس سے گزنے والی ٹریفک سے مزید دقسان پہنچنے کا خطرہ ہو اس صورت میں زخمی کو نہایت احتیاط سے اٹھائیں خاص کر جب کسی کی ہڈی کے ٹوٹنے یا کمر میں درد کی شکائط ہو خون کو کسی خوشک اور صاف کپڑے سے ڈامپ لیں اور پٹی یا رومال سے باندھیں جلس جانا جلی ہوئی جگہ کو خوشک اور صاف کپڑے سے ڈامپ لیں اور پٹی ڈرمال باندھیں جتنی جلدی ہو سکے تبدی انداد حاصل کرنے کی کوشش کریں پاس کھڑے لوگوں پاس سے گزنے والی ڈریوروں کی ذریعے ایمبولنس ڈاکٹر اور پولیس کو فوراً اطلاع دینے کی کوشش کریں ڈرائیونگ سے توجہ ہٹانے والے عوامل نین سستی یا بہریت موبیل فون پر کارل کرنا یا میسج کرنا ال سی ڈی یا ال ای ڈی میڈیا سکرین کو دیکھنا جذباتی حالات پر اس انداز ہونے والا کوئی گانا ساتھی مسافر سے بیس موبیسہ لڑائی جگڑا یا دوسری ڈرائیور پر غصہ کرنا سڑک پر کسی غیر متعلقہ منظر کو دیر تک دیکھنا شدید غام یا انتائی خوشی کی حالت میں گاڑی چلانا چلتی گاڑی میں سٹیرنگ سیٹ یا میرر کو درست کرنے کی کوشش کرنا گاڑی کے اندر گننے والی کوئی چیز اٹھانے کی کوشش کرنا سگرٹ نوشی یا سگرٹ جلانا گاڑی میں مجود بچے میڈیا پلئیر خصوصاً گیت سی ڈی یا چینل کی دبدیلی کرنا کسی اشتیاری بورٹ کو زیادہ دیر تک پڑنا شدید موسمی کفیت یا ان کے سخت گرمی یا سخت سردوی میں گاڑی چلانا اس کے بعد ہے جی ریونگ لسانس کے لیے آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں لرنر بنوانے کے لیے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے لرنر بنوانے کے لیے آپ کو ایک شناسی کارٹ کی کاپی اور ساٹھ روپے کی ٹکٹ پوسٹ آفی سے لینی ہے اور ٹریفک رولز اور اشاروں کے لیے کوڈ بک اور میڈیکل سیٹیفکیٹ پولیس لائن سے لینا ہے یا ٹریفک دفتر سے لے لینا ہے لرنر پرمٹ کے لیے کتنی عمر ہونی چاہیے موٹر سیکل اور موٹر کار کے لیے اٹھارہ سال لٹی وی رکشہ ٹیکسی ٹیکٹر کمرشل کے لیے اکیس سال تک عمر ہونی چاہیے اور چھے ماہ کا لرنر پرمٹ ایشو ڈیٹ سے چھ ماہ تک کا کرامت ہونا چاہیے پرمنٹ یعنی کہ پکا لسانس بنوانی کے لیے کون سی دستیویزات ہونا ضروری ہیں اس کے لیے اپلیکیشن فارم اے ویڈ فائل کور اوریجنل لرنر پرمٹ بیالیس دن یعنی چھے ہفتے پہلے کا بنہ ہوا ہو تین پاسپورٹ سائز فریش فوٹو اور شنہتی کارڈ کی کاپی اور ڈریونگ ٹیسٹ پاس ہونے کے بعد ٹیکٹ کی فیس اور ٹی سی ایس کی فیس ہونا ضروری ہے انٹرنیشنل لسانس بنوانے کے لیے کون سی دستیویزات ہونا ضروری ہیں اس کے لیے آپ کو انٹرنیشنل اپلیکیشن فارم ویڈ فائل کور اور شنہتی کارڈ کی کاپی اور آپ کا ڈریونگ لسانس جو آپ نے پاکستان میں گاڑی چلانے کے لیے بنوایا ہوا ہے اس کی کاپی اور ویلڈ پاسپورٹ جس پر ویزا کی میاد چھے ماہ تک ہو اس کی کاپی اور فوٹو دو عدد پاسپورٹ سائز اور چیسٹھ رپے کی کوٹ فیس ٹکٹ اور چاس سو پچاس رپے کی بینک چلان فیس اس کے ساتھ آپ جب جائیں گے ٹریفیک دفتر تو آپ کا اصل شنہتی کارڈ اور پاسپورٹ اصل ساتھ ہونا ضروری ہے تو تب آپ کا انٹرنیشنل ڈریونگ لسانس بن جائے گا ڈبلی کے لسانس بنوانے کے لیے آپ کو کنچ چیزوں کی ضرورت ہے اس کے لیے آپ کو شنہتی کارڈ کی کاپی دو عدد اور دو عدد فوٹو پاسپورٹ سائز اور رپورٹ کمپیوٹر سائشن سے کروانی ہے جو کہ آپ کا پہلے کمپیوٹرائز لسانس بننا ہوا اس کی اور اس کے ساتھ گمش خودکی کی رپورٹ تھانہ میں درج کروانی ہے اس کی کاپی جو آپ کو فیس درکار ہوگی موٹسائکل کے لیے سو روپے ہیں اور کار ایل ٹوی لسانس کے لیے ایک سو پچاس روپے اور ایچ ٹوی لسانس کے لیے دو سو روپے چاہیے ہوں گے آپ کو تو آپ کا لسانس بن جائے گا اس کے بعد اگر آپ نے لسانس کی تصدیق یعنی کہ ویریفائی کروانا ہو تو اس کے لیے آپ کو میڈیکل سیٹفیکیٹ اور شنہتی کارڈ کی کاپی اور دو عدد پاسپورٹ سائز فوٹو اور اوریجنل لنڈن پرمٹ چھے ہفتے پہلے کا بننا ہو یعنی کہ بیالیس دن پہلے کا بننا ہوا ہونا چاہیے تو یہ چیزے لے کر آپ ٹرافک اختر چلے جائیں تو آپ کے لسانس کی ویریفائی کیشن ہو جائے گی کہ آپ کا لسانس ایک نمبر ہے یا دو نمبر ہے لسانس رنیو کروانے کے لیے کن دستویزات کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو اپلیکیشن فارم ای وید فائل کور اور دو پاسپورٹ سائز فوٹو گراف شنہتی کارڈ کی کاپی اوریجنل ڈرائیونگ لسانس میڈیکل رپورٹ اور پوسٹ آفر سے آپ نے ٹکٹ لینی ہے موٹسیکل کے لیے پانچ سو روپے کی کار ایل ٹی وی پی ایس وی کے لیے اور ٹریکٹر کمرشل کے لیے سات سو پچاس روپے کی ایچ ٹی وی پی ایس وی کے لیے ایک ہزار روپے کی ٹکٹ آپ کو ضرورت ہوں گی اگر آپ نے فارم ڈولونڈ کرنے ہوتے اس ایپ سے آپ فارم بھی ڈولونڈ کر سکتے ہیں مثلا ڈرائیونگ لسانس کے لیے ڈرائیونگ لسانس رنیوال فارم اس کے بعد ڈبلیکل لسانس فارم انٹرنیشنل ڈرائیونگ لسانس فارم اور میڈیکل فارم اس کے بعد انڈورزمنٹ آف لسانس فارم یہ آپ یہاں سے ڈولوڈ کر سکتے ہیں آسانی سے ڈولوڈ کر کے آپ اس کی فوٹوکاپ کروا کے اس کو فیلڈ کر کے آپ فائل بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے جی لسانس سنٹر ان پنجاب یہ جتنے بھی پنجاب کے شاعر ہیں ان کے ٹریفک دفتر جدھر بھی ہیں ان کا اڈریس اس میں مجود ہے حصال کے طور پر میں یہ دیکھتا ہوں کہ ویہاڑی ویہاڑی یہ ڈی پیو آفیس ویہاڑی اور اس کا ٹیلی فون نمبر ہے اس کے بعد ٹوبر ٹیکسنگ ڈسٹرک کچیری نیر ڈی پیو آفیس ٹوبر ٹیکسنگ اس کے بعد سرگودہ ڈی پیو آفیس سرگودہ اور اس کا ٹیلی فون نمبر ہے جیت دوستو یہ تھی آج کی میری ویڈیو اس کے بعد میں آپ سے جلس چاہتا ہوں نافذ اگر میرے ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کا دیجئے گا شکریہ خداف